موسیقی رمضان شگر مل اور الاربیہ جو شگر ملز ہے اس حوالے سے تقریباً پچیس ارب روپے جو ہے اس کی ٹرانزیکشنز ہیں اور اس حوالے سے ایف آئی اے اب سے تک دو مرتبہ شہباز شریف صاحب کو نوٹس رسال کال چکا ہے سوال نامیں بھیج چکا ہے لیکن شہباز شریف صاحب کی جانم سے اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا لازٹ ٹائم جب جنوری دو دار اکیس میں شہباز شریف کو سوال نامہ بجوایا گیا تھا تو ان کی جانم سے یہ ایف آئی اے کو یہ حکام کو کہا گیا تھا کہ وہ عطا تارڈ کے ذریعے جو ہے اس کا جواب بھیج دیں گے لیکن وہ جواب بھی نہیں بھیجا گیا جس پر ایف آئی اے نے شہباز شریف صاحب کو بائیس جون اور حمزہ شہباز کو چوبیس جون کے لیے طلب کر رکھا ہے اس حوالے سے شہباز شریف جو ہے انہوں نے بتایا تھا کہ وہ اس حوالے سے ایف آئی اے میں پیشی کے حوالے سے اور قبل از وقت زمانت کے حوالے سے وہ اپنی جو لیگل ٹیم ہے اس سے مشاورت کریں گے اور اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے تو بارحل ان کی لیگل ٹیم جو ہے اس نے مشورہ دیا اور اس کی بنیاد پر انہوں نے عبوری زمانت جو ہے وہ لے لی ہے اور دس جولائی تک ان کو عبوری زمانتیں مل گئی ہیں دوسری جانب ایف آئی اے جو ہے اس نے سی سی پی اے کو ایک خط ارسال کیا اور اس میں کہا گیا ہے کہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز کی جو بائیس اور چوبیس جون کو ان کی پیشی ایف آئی اے کے درفتر کے وہاں پہ فول پروف جو سیکیورٹی ہے اس کے انظامات کیے جائے کیونکہ ان کے ساتھ جو مختلف لوگ آ کر سارے معاملات کے اندر خلل ڈال سکتے ہیں اور انڈرنس اور رکاوٹیں پیدا کر سکتے ہیں اس لیے وہاں پہ اضافی نفری جو ہے اس کی تیناتی کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے تو ناظرین معاملہ یہ ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے اور وہ ہمیشہ سے جس طرح کوئی بھی بات ہو وہ کہتے ہیں جی میرے ہاتھ تو صاف ہیں اور یہ بھی وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے اپنے دور میں کوئی سبسیڈی نہیں دی اور اس حوالے سے جو شگر مل مالکان ہے وہ بھی میرے خلاف تھے اور اپنے دور کے اندر جو ہے انہوں نے کوئی سبسیڈی نہیں دی دوسری جانب وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو اس چیز کا علم بھی نہیں ہے میں تو حیران ہوں کہ مجھے ایف آئی اے نے بلایا کیوں ہے اب معاملہ یہ ہے کہ ایف آئی اے پچیس ارب جو ہے اس کی مالیت کا جو معاملہ ہے پچیس ارب روپے کی ٹرانزیکشنز ہے اس کے حوالے سے وہ سوالات پوچھ رہی ہے اس پہ شہباز شریف کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے دو مرتبہ ان کو سوال نامہ بھیجوایا گیا ہے اور شہباز شریف صاحب جس طرح آپ نے کہا دیکھا ہے کہ وہ تو یہی کہیں گے کہ جناب میرے تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے دوسری جانب جب حمزہ شباز سے پوچھا جائے گا تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے تو الٹی میلی تعلق وہ کہیں گے جی سلمان شباز کا اور سلمان شباز کو اسی وجہ سے وہ بیرون ملک فرار کرا چکے ہیں اور نیب اور ایف آئی اے کی کوئی بھی تحقیقات جو ہے جب معاملہ آگے آتا ہے کسی حتمی نتیجے پر پہنچنے لگتا ہے تو وہ سارا مدہ ڈال دیتے ہیں سلمان شباز پر اور سلمان شباز کیونکہ بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے وہ سرہ جو ہے وہاں کا رک جاتا ہے اور وہ انویسٹیکیشن یا تحقیقات جو دارہ ہے وہ آگے نہیں چل پاتی یہی ایک ٹیکنیکل طریقہ ہے ان کا شریف برادران کا جسٹس کا کہ جس طریقے سے یہ مختلف اپنی رائیتیں لیتے ہیں اور اس کے لیے ایسے یہ کوئی معاملات کرتے ہیں تاکہ کوئی کنفرنٹ نہ ہو سکے کوئی چیز اور کوئی چیز جو لوجیکل اینڈ تک نہ پہنچ سکے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف سلمان شباز کو اس میں فرار کرا ہے بلکہ اور بھی بہت سارے ایک دو اہم جو کردار ہیں جس طرح مسعود نامی ایک شخص ہے اس کے خاتے میں بھی اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز آ رہی تھی اور وہ بندہ جب ان کو نوٹس دیا گیا سلمان شباز کو اور اس کو تو فوری طور پر اس کو بھی بیرون ملک فرار کرا دیا گیا حالانکہ وہ بندہ اس سے قبل کبھی بھی بیرون ملک نہیں کیا تھا ایون کہ اس کا پاسپورٹ تک نہیں بنا ہوا تھا تو معاملہ یہ ہے کہ یہ پچیس ارب روپے کا معاملہ ہے لیکن اس کے اوپر بھی شباز شیف صاحب سے جب پوچھا جائے گا تو وہ یہی کہیں کہ میں نے دمڑی اور دیلے کی کرپشن جو ہے میں نے نہیں کی اور ثابت ہو جائے گی تو میں سیاست چھوڑ دوں گا اب معاملہ یہ ہے کہ یہ دمڑی یا دیلے کا معاملہ نہیں یہ پچیس ارب روپے کا معاملہ ہے اور اس کی ایک ایک ٹرانزیکشنز جو ہے وہ ایف آئیے کے پاس موجود ہیں اور انہی ٹرانزیکشنز کے حوالے سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ جناب یہ جو اربوں روپے کے جو پیسے آئے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں یہ کون آپ کو دے رہا تھا کس مد میں آئے ہیں سورٹس او انکم کیا ہے اس کے منی ٹریل جو ہے پوری وہ دی جائے تو اس حوالے سے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو شباز شریف صاحب ہے کس طرح لاہ و لشکر لے کے جاتے ہیں ایف آئیے میں یا کیا کرتے ہیں آگے اس کیس کے اندر کیا نتیجہ نکلتا ہے اب نون لیگ کے یہ رہنما کہہ رہے ہیں کہ جو جانگیر ترین اور ان کے سابزادے جو ہیں ان کے گرفتار کرنے کے وجہ ہے ایف آئیے دباؤ میں آگئے اور دباؤ میں آگے ایف آئیے نے لکھ دیا ہے کہ جانگیر ترین اور ان کے سابزادہ جو ہے ان کی گرفتاری ان کو مطلوب نہیں ہے تو اب وہ کہتے ہیں کہ شباز شریف صاحب جو اور حمزہ شباز جو ہے ان کے اوپر انتقامی کاروائی کی جا رہی ہے اور ایف آئیے جو ہے ان کے خلاف جو ہے یہ کیس جو ہے بنا رہی ہے یہ بالکل انتقامی کاروائی کا مو بولتا ثبوت ہے لیکن وہ یہ نہیں بتا رہے کہ یہ پچیس ارب روپے جو ہے یہ جو کہانی ہے یہ کس نے بنا لی کیا یہ ایف آئیے نے بنا لی ہے کیا یہ ٹرانزیکشنز موجود نہیں ہیں ریکارڈ پر موجود نہیں ہیں اور یہ پیسے اور یہ جو ساری ٹریل ہے یہ کون دے گا یہ کہاں سے پیسہ آیا اور کس نے دیا اور کیوں دیا تو یہ وہ سارا معاملہ ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے بائیس جون کو شباز شریف صاحب جو کیا موقف انماتے ہیں میں تو یہی بھی آپ کو جس طرح بتایا آپ دیکھ لیں وہ یہی کہیں گے میرے تو علم میں کچھ نہیں مجھے تو پتہ نہیں کس چیز کا اس طرح حمزہ شباز بھی اس طرح کی ملتے جلتے بیانات دیں گے اور سارا مدہ جو ہے وہ ڈال دیا جائے گا سلمان شباز کے اوپر بلکہ وہ تو اس پہ بھی شاید نہ ڈالیں وہ تو یہی کہیں گے یہ کیس ہی نہیں بنتا جناب یہ تو ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کہیں سے ایف بی آر کا معاملہ لے ہیں کہ جناب ایف بی آر نے ہمیں نوٹس دیا تھا اور اب وہ کہیں گے جناب ایف آئی اے جو ہے اس نے ہمیں جو نجائز طور پر یہ نوٹس دیا یہ نوٹس بنتے ہی نہیں ہے اس کو آئینی غائر آئینی نوٹس قرار دیا جائے گا بارال ابھی تو انہوں نے فیلال پری ریس بیل لی ہے دس جولائی تاکہ وہ زمانے پہ ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اب وہ کیا کرتے ہیں کون سے سوالوں کے وہ جواب دیتے ہیں تو آپ سب کو پتہ لگ جائے گا پہلے تو جتنے بھی ان کے اوپر سوال کیے گئے جتنے بھی ان کے اوپر کیسیز ہیں کرپشن کے منی لانڈرنگ کے جو نجائز زرائے سے اساسے بنانے کے اس حوالے سے تک کسی بھی سوال کا وہ جواب نہیں دے سکے کسی بھی جو دستاویز سے وہ اپنے زرائے آمدن کو جائز ثابت نہیں کر سکے تو اس میں دیکھتے ہیں کہ اب کیا معاملہ سامنے آتا ہے اسی کے ساتھ جائز دیجی اللہ موسیقی موسیقی